نمشکار دوستو آج کا جو ہمارا وشہ ہے کہ جو سادھا کا نام جب کرتا ہے اس کی سرکشہ کیسے ہوتی ہے کیونکہ کئی نام جب کرتے ہیں ان کی سرکشہ نہیں ہوتی تو کیسے نام جب کریں تاکہ جب بھی وہ نام جب کریں اس کی سرکشہ ہو اس کو ایک پروٹیکشن مل جائے تاکہ اسے کوئی بھی نکراتموں کے شکیوں چھوڑ نہ سکیں اور اس کے جو کام کرود مو لوگ اہنکار ان سبی پہ وہ کیسے وجہ پرابط کر سکتا ہے تو ان سبی کو پورا ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جائے رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دیلو میں ان تک بنے رہیں تاکہ اس رہیسے کو آج آپ جان پائیں دوستو آپ سبی کا ہم سواغت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے فرماتما کا سفر تو نام کی مہمہ دوستو کیا ہے؟ بھگوان نام کی مہمہ کیا ہے؟ نام جب کی مہمہ کیا ہے؟ اس وشے میں آج دستار سے جانتے ہیں جس کا آپ بھی لاو لے سکیں کیونکہ کئی سادھک کئی بھگت الگ الگ طرح سے پوجہ پارٹ کرتے ہیں کبھی کسی دیوتا کی کرتے ہیں کبھی دو دن دوسرا منطر کیا اور پانچوے دن دوسرا منطر کیا اس طرح سے وہ نام جب منطر جب کرتے ہیں جس وجہ سے وہ کہیں پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے منطر کو چھنا ہوگا جسے آپ صدی کر کے اس سے انتو انت لاب لے سکیں تو ایک منطر اگر آپ کے کسی گروہ نے آپ کو گروہ دکشا دی ہوئی ہے وہ منطر ہی لے لیں یا اگر آپ کے کوئی ابھی گروہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی یو شاور منطر ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یا کوئی نروانہ منطر لے سکتے ہیں یا مہا مرتون جے منطر لے سکتے ہیں یا آپ یا پانچ ناموں میں سے کوئی منطر جاپ کر سکتے ہیں عوم کا سوہم کا ست رام وحی گروہ کا تو رادی کرشن کا رام رام کا کوئی بھی آپ کو کئی منطر ہیں جن میں سے کوئی ایک منطر کو آپ چن لے اور اسے ہی آپ صد کر لے اس کو صد کرنے کے لئے آپ کو اکیس دل لگیں گے اکیس دن آپ کو ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام کو آپ نے اس کا جب کرنا ہے ایک ستھان بنا لیں جہاں پہ آپ نے یہ نام سمنٹ شروع کرنا ہے ایک اپنی گدی تیار کر لیں جس سے آپ کے پرش نہ ہو دھرتی سے وہاں پہ روج آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے اسی جگہ پہ اس منطروں کا اس نام جب کا آپ نے سمنٹ کرنا ہے جیسے جیسے آپ آپ اس منطر کو اس نام جب کو پکڑ لوگے گہرائی سے اندر سے اور جبتے رہو گے پوری شردہ سے پوری نشتہ سے پورے اس میں سمرپت ہو جاؤ گے اس نام کے پردے تو آپ کو ایک اورچہ بھی محسوس ہونے شروع ہوگی جو صادق میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں لکھے کہ ہاں ہمیں ایسا انبھوک ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت باریک بات ہے جو نئے صادق ہیں وہ شاید اس چیز کو سمجھ نہ پائیں لیکن جو پرانے صادق ہیں جو شکتیوں کا انبھوک کرتے ہیں محسوس کرتے ہوں نے پرش کو محسوس کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں گے تو نام جب سے آپ کے بھیتر آپ کے اندر جو مین پانچ راکشت جنہیں ہم پہلتے ہیں کام کرود موہ لوگ اینکار سبھی اس میں فسے ہیں جیدہ تر جو دنیا ہے دنیاوی لوگ ہیں وہ کام میں فسے ہیں دن رات انہیں اسی کا نشہ چڑھا ہوتا ہے کام کا ویغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ کئی گلت کارے بھی کر دیتے ہیں اپنے جیون کو بھی نشٹ کر لیتے ہیں اپنا شریر کو نشٹ کر لیتے ہیں اپنی ادھیاتمک جرنی کو نشٹ کر لیتے ہیں اور کرود ایک ماتر کچھ سمجھ کے لیے آتا ہے اور سب کچھ تہہ سہہ کر جاتا ہے بعد میں آپ سوچتے ہو میں نے یہ کیا کر لیا تو کرود جب بھی آئے تو تھوڑی دیر رکھ کے اس کے بارے میں سوچیں کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں پریوک کریں گے تھوڑی دیر بعد جب شان تو ہو جائے گا تو آپ خود سمجھ لیں گے آپ کو جو بلکی کرنے جارے تو اس سے بچ گئے ہیں تھوڑا سا رکھ جائیں بس پیچار کر لیں تھوڑا سا بس انرث ہو جاتا ہے موہ موہ تو ایسا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس دنیا میں فسائے رکھتا ہے کبھی بچے سے موہ کبھی پتی سے موہ کبھی ماں سے موہ کبھی دھن سے موہ کبھی سبھی سے الگ الگ ترہتا موہ بنا رہتا ہے تو یہ جو کام کروز موہ اور لوہ بہت سے ویتیوں میں پرشوں میں زیادہ تر لوہ پائے رہتا ہے وہ ہمیشہ دھن کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو لوہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کبھی یہ جمین لے لو کبھی یہ فرکٹی لے لو کبھی یہ کار لے لو لوہ بنا رہتا ہے ان کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس جو شدیر کے انگر ہے انہیں نشب نہیں کر سکتے یہ آپ سے دور نہیں بھاگ سکتے لیکن جب آپ نام جب کریں گے تو اس کی اگنی سے یہ کامپیں گے یہ دب جائیں گے یہ سم ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ صرف سم ہوں گے سم میس ان پہ آپ کا کنٹرول آ جائے گا یہ چاہ کر بھی کبھی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ انہیں کنٹرول کر لوگے روک لوگے جیسے ایک بائک ہے آپ تیج چلاتے ہو لیکن اوشکتہ پڑھنے پر آپ ترنت بریک لگا دیتے ہو کہ اب یہاں پہ کوئی خطرہ ہے روک لیتے ہو کسی طرح آپ کام کرود مو کا اپیوب کرتے ہو لیکن جب بھی چاہو تو اس پہ بریک لگا سکتے ہو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی کمانڈ آپ کے پاس ہے تو یہ کمانڈ ہی آپ نے اپنے پاس لینی ہے تو یہ سم ہو جائیں گے شانت رہیں گے جب ان کا پریوب کرنا چاہو گے تب ہی ہوں گے انتھا یہ بیٹھے رہیں گے یہ پانچوں ایک طرح کے حضیار ہیں تو یہ امید ہے ان آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ ہم کیا کہنے کی کوشش کریں تو جب یہ پانچوں شانت ہو جائیں گے یہ کس وجہ سے ہوں گے اس نام کی طاقت سے اس نام جب کے کارن ہی آپ کو ان پانچوں سے سرکشہ ملی ہے آپ یہ پانچوں کے کارن ہی کچھ نہ کچھ گلکیاں کرتے ہو اہنکار سے لوگ سے موں سے ان سے ہی آپ کبھی کچھ نہ کچھ گلت صحیح کرتے رہتے ہو جب نام جب کروگے تو ان سے جب آپ کو سرکشہ مل جائے گے تو آپ کبھی بھی جیون میں کوئی گلکیاں نہیں کر پاؤگے اور ہمیشہ نام جب کی طاقت سے اس پرماتمہ کی طرف آگے اگسر ہوگے آتما جو آپ کی ہے اس کا پرماتمہ سے ملن ہوگا سوہم کو وہ جانے گا اور آتما سرکشہ کر رہے گا تو دوستو امید ہے دیہری جانکاری سے آپ سنتوشٹ ہوں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوست اور میتروں کے پاس شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی نام جب کی مہمہ کو جان سکیں اور اس کو نام جب کر کے اتا جاتے شکریوں کو پا سکیں اور انہوں کر سکیں دوستو اسی کے ساتھ ہم زیدہ لیتے ہیں دھانے والا